ہائی فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پینگے ٹیچر چونکہ میں خود ٹیچر ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا کہ ایک ٹیچر کیا ہوتا ہے اور ٹیچنگ کیا ہوتی ہے اب جہاں تک بات ہے کہ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا کہ اس کو اگر ہم دو تین لفظوں میں اس کی ڈیفنیشن کرنا چاہیں تو کیا ہوتا ہے اور یہ کام کرتا ہے کہ انہیں ٹیچر کرتا ہے اب یہ کیا صرف ٹیچر کرتا ہے جو سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم دنیا کے سارے لوگ جہاں جہاں پر بھی رہتے ہیں جس بھی رنگوں نسل سے ہیں جس بھی مذہب سے ہمدارہ تعلق ہے جو بھی ہماری سوچ ہے ہم سب وصیب پیمانے پر ہم سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم سارے ٹیچر ہوتے ہیں ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی آئیڈیا سکھا رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آئیڈیا سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ہر وقت سکھا رہے ہوتے ہیں ہم ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم سکھا بھی رہے ہوتے ہیں سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی ٹائم پر ٹیچر بھی ہوتے ہیں اور اسی ٹائم پر سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ٹرانسفرنگ آئیڈیا this is work is related to teaching آپ transferring the idea آپ کھان کا transfer کرتے ہیں آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی family کو ideas کو transfer کرتے ہیں آپ اپنی society کو ideas transfer کرتے ہیں آپ سیاسی idea transfer کرتے ہیں آپ مذہبی idea transfer کرتے ہیں آپ جو ہے وہ کسی کو موحشت کے حوالے سے کوئی idea transfer کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اخلاقی idea transfer کرتے ہیں آپ کسی ideology کے بارے میں transfer کرتے ہیں آپ کسی جو بھی ideology دنیا میں exist کرتے ہیں آپ کسی کتاب کے بارے میں کوئی idea transfer کرتے ہیں آپ کسی جگہ کے بارے میں کوئی idea دے سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ وہ جو ideas ہیں وہ آپ اپنی family کو دیتے ہیں اس کے علاوہ اپنی society کو دیتے ہیں اپنے دوستوں کو دیتے ہیں اپنے clues کو دیتے ہیں اپنے class fellows کو دیتے ہیں بعض اوقات آپ بہت سار ideas اپنے آپ کو دیتے ہیں خود کو ideas دیتے ہیں پھر ان پر سوچتے ہیں ان کے ساتھ پھر ان کا analyze کرتے ہیں ان کو critically analyze بھی کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا کام ہوتا ہے تو ہم all the time جو یاد رکھے گا ہم all the time teacher ہیں ہم all the time student ہوتے ہیں اور ہم مختلف جگہ پر جہاں پر ہم کام کرتے ہیں family میں دوستوں میں ہم ideas کو transfer کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ اگر ہم اس کو بات کریں اس کی کہ ایک جو school college یا ایک university میں teacher بڑھاتا ہے سب سے جو اہم بات ہے جو میں آپ کو وہ آخر میں بتاؤں گا جو سب سے ہی زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی طرف ہم نے move کرتے ہوئے جانا اور وہ ایسی بات ہے کہ جو آج کل کے دور میں ہر teacher کو دنیا میں جہاں بھی وہ رہتا ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے اب یہ teacher ہوتے ہیں جیسے جو mediacal teacher ہوتا ہے mediacal teacher tells مطلب یہ بتاتا ہے صرف tell کرتا ہے a good teacher explains اس کو explain کرے گا a superior teacher demonstrates یہ explanation سے تھو اسی زیادہ term ہوتی ہے کہ اس کو demonstrate کرتا ہے demonstration ہوتی ہے اور good teacher counts ہوتا ہے اچھا teacher counts ہوتا ہے یاد رکھے گا ایک good teacher inspires وہ inspiration دیتا ہے وہ inspire کرتا ہے اگر وہ inspire نہیں کرتا تو وہ teacher نہیں ہوتا means اس کو idealize کیا جاتا ہے اس کی جو اس کی باتیں ہیں اس کی جو سوچیں ہیں ان کے ساتھ ان کو وہ اس طرح کلاس میں پیش کریں کہ وہ بچے اس سے inspiration لیں inspiration life کے لیے inspiration جینے کے لیے inspiration family کے لیے inspiration society کے لیے inspiration مذہب کے لیے inspiration سیاسی نظام کے لیے inspiration اپنی personal life کے لیے inspiration آپ کے تمام ideologies کے لیے ان سے inspiration لیں اور زندگی کو سوچے بدلیں ایک بات دوسرا یاد رکھئے گا کہ جو teachers ہوتے ہیں اچھے a teacher must himself be a student اچھے teacher وہ سارے ہوتے ہیں جو خود بھی student ہوتے ہیں مثلا ایک کلاس میں اگر ہم teacher ہیں تو ہم نے پچاس بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور اسی ٹائم پہ پچاس سے ہم سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے یہ کوئی one way traffic ہے اس کو at the same time student بھی ہوئے وہاں سے بھی سیکھے اچھا اس کا کام ہے جو بھی student یا teacher آج کل کے دور میں learning نہیں کرتا اپنے اس جو اس نے پڑھانا ہوتا اس کے ساتھ updated نہیں رہتا نئی کتابیں نہیں پڑھتا نئی جو تحقیقات آ رہی ہیں ان کو نہیں سمجھتا ان کو نہیں سنتا اس کو پتہ نہیں ہے اور جب جس دن وہ اپنے کتابوں سے یعنی student ہونے کے حوالے سے جس دن وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے پڑنا چھوڑ دیتا ہے سمجھنا چھوڑ دیتا ہے student ہو رہنا چھوڑ دیتا ہے اس دن وہ teacher نہیں رہتا اس کا کام ہے کہ a teacher must know something about everything and everything about something اس کو سب چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پتہانا چاہیے اور کچھ چیزوں کے بارے میں تو بالکل بہتی زیادہ پتہانا چاہیے اور وہ ہر وقت کلاس میں as a teacher ہے لیکن وہاں پر بھی as a student رہے میرے student کا مطلب یہ ہے کہ وہ student نہیں ہے وہ learning کر رہا ہے وہ گھر میں جا کے learning کرے اس کے learning کے resources ہونے چاہیے وہ میڈیا سے learn کرے وہ جو میڈیا کی جتنی سوچنے وہاں سے learn کرے اس کے علاوہ وہ کتابوں سے learn کرے وہ اپنے جو اس کے بڑے teachers ہیں ان سے learn کرے اس کا learning process کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے اس کو ایک student ہونا چاہیے اور یہ اسی لئے گریگ فلاسفورز کہتے تھے کہ if you want to know the civilization of a nation have a look at its teachers کہ teachers ہوتے ہیں یہ civilization تارچ بیڈرز ہوتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ civilization کیا ہے اس کی worth کیا ہے اس کی خوبیاں کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ civilization کو سمجھ رہے ہیں تو اس کو teachers کو دیکھیں پھر اس کے علاوہ بہت ساری جو چیزیں عام طور پر بتائی جاتی ہیں یا ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آج کل کے دور میں بہت ضروری ہیں جیسے they pick their moments کہ کلاس میں جب جاتے ہیں تو fully preparation کے ساتھ جاتے ہیں discipline ہو کے جاتے ہیں اور pick their moments mean کہ جب کلاس میں جانا ہے تو اب جو چیزیں پھڑائی ہوئی ہوتی ہیں تیاری کی ہوئی ہوتی ہیں وہ تو اسے پھڑانی ہیں لیکن اس moment کو دیکھیں کہ اب کیا demand ہے اب کیا بتانا ہے اب کیا نہیں بتانا ہے کس طرح behave کرنا ہے کس طرح transfer کرنا ہے وہاں on the spot وہ چیزوں کو لینے کی کوشش کریں پھر ایک teacher کو آج کل کے دور میں بھی ایک facilitator ہونا چاہیے اس کو بہت بڑا facilitator ہونا چاہیے facilitator means کہ اس طرح کہ اکثر بہت سارے بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو عموماً باقی سبق ان کو پڑھایا دیا آپ teacher لیکن اچھا teacher ہوتا ہے کہ ان کو کیسے facilitate کرے ایک تو ان کو یہ باور کرائے کہ they have power they have potential they have ability کوئی عام سے عام بچہ جو کلاس میں جتنے بھی بچے ہوں ان کو encourage کیا جائے ان کو کبھی یہ نہ کہا جائے کہ آپ لوگ کر نہیں سکتے ان کو صرف یہ کہا جائے کہ آپ لوگ کر سکتے ان کی سوچ کو مولد کیا جائے کہ وہ کر سکتے ان کو ان کے سوچ کی ڈاکٹر بنے آپ اس کے انجینئر بنے آپ اس کو مولد کریں اور عام سے عام بچے کو بھی اس کو یہ بتائیں کہ آپ میں پاور ہے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ میں صلاحیت ہے آپ نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے اور اگر آپ بچوں میں تقسیم کرتے ہیں تو پھر یہ اچھے teacher کی خوبی نہیں ہوتا ایک بات بچوں کو encourage کرنا ہوتا بچوں کی حمد بندانی ہوتی ہے بچوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی حوالے سے فیل ہونے کا نہیں سوچ نا اپنی ہمیشہ سوچ نا ہے کہ میرے اندر ہے میں کر سکتا ہوں بچے جو ہیں وہ سارے مختلف ایک کلاس کے اندر جتنے بچے ہوتے ہیں وہ اگر کسی کلاس میں پچاس بچے ہیں تو اس کا مطلب وہ پچاس گھروں سے آئے ہوئے ہیں پچاس سوچ ہیں پچاس فیملیز ہیں پچاس کلچر ہے پھر وہ گھر کا کلچر پھر ان کا اپنا ذاتی کلچر ہے وہ سکتا مذہب سے ہوں ان کی سیاسی سوچ مذہبی سوچ مذہبی 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 کچھ لوگ پور بھی ہوں وہ رچ بھی ہوں وہ مختلف طرح کے لوگ ہوں گے تو ایک اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو سٹوڈنٹس کو یہ بتائے کہ آپ نے ان تمام سٹوڈنٹس کو ساتھ چلنا ہے اگر کوئی آپ سے مذہبی طور مختلف ہے قبول کرنا ہے اگر سحسی طور مختلف ہے قبول کرنا ہے موشی طور مختلف ہے قبول کرنا ہے اور اس کے لئے بچوں کو یہ بھی ٹیچر اچھا سکھائے کہ وہ اپنے بارے میں اپنی فیس کی کمپلیکشن ہے شکل ہے میرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا اپنی ٹیچنگ میں اور ان کو قبول کرنا سکھاتا ہے اس کے علاوہ آج کل کے دور میں جو ایک سب سے خاص بات ہے ایک ٹیچر کو ٹیچر ہونا چاہیے وہ پریچر کی طرح ہو کے نہ جائے پریچر کی طرح ہو کے جائے گا تو پھر کلاس میں خاص ایڈیالوجی لے کے جائے گا وہ ایک مذہبی ایڈیالوجی لے کے جائے گا اس کے ساتھ پڑھائے گا پھر وہ ایک سیاسی ایڈیالوجی لے کے جائے گا اس کے ساتھ پڑھائے گا کبھی بھی سٹوڈنٹس کو یہ باور نہیں ہونے دینا کہ آپ کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو کے نہیں پڑھا سکتے پھر آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے بچوں کے ساتھ اپنے ذہن پر ایک مذہبی ایک چھاپ لگا کے نہیں پڑھانا ہوتا آپ نے ان کو بتانی ہوتی ہیں چیزیں کیونکہ اگر آپ ایک خاص ایڈیالوجی لے کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ اپنا کام اس طرح نہیں کرنا چاہتے یہ آج کل کے دور میں ضرورت یہ ہے کہ ایک ٹیچر کے ٹیچنگ سے یہ نہ پتا چلے کہ وہ کس سیاسی پارٹی سے یا کس مذہبی گروپ سے اس کا تعلق ہے یا خان سے وہ ٹیچر ہو وہ اتنا اس کے اندر رول مارڈل ہو اس کی پرسنالٹی میں اتنی کرزمیٹک پرسنالٹی ہو لائکے بال ہو کہ خود اس کی طرف بچے جو ہے وہ کھچی ہوئے چلے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بچوں کو جس دور میں آج ہم گزر رہے ہیں اس میں فریسٹیشن ہے ٹینشن ہے انگزائیٹی ہے سٹریس ہے سارے لوگ بہت دسٹارب ہیں سارے لوگ پریشان رہتے ہیں تو یہ کانچ سے یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں یہ سکول کالیج یونیورسٹی سے تیار ہو رہے ہیں ان کو فنیٹک نہ بنایا جائے ان کو جنونی نہ بنایا جائے جنونی نہ ایک حوالے سے تو پازیٹیو ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو یوں نہیں کہ آپ کی کمیٹمنٹ ٹو ایکسیلنس کوئی کام کر رہا اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے بس کر کے رہنا یہ تو جنونی نہیں یہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن یہ جنونی ہونا کہ ٹھیک کیا ہے میں ٹھیک ہوں دوسرے غلط ہیں یہ غلط ہوتا ہے آپ نے ٹیچر نے سکھانا کیا ہے بچوں کو ایکویلٹی سکھانا ہے ٹالرنس سکھانی ہے جسٹس سکھانی ہے برد روڈ سکھانا ہے ان کو اور ان کو ٹالرنس سکھانا ہے ٹالرنس آج کل کے دور میں بہت ضروری چیز ہے پھر بچوں کو سوچنا سکھانا ہوتا ہے بچوں کو سوچنا سکھائیں ان کو کہیں کہ آپ نے آئنسٹائن بھی یہ کہتا تھا کہ جو سٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو یہ سوچے کہ اس نے سوچنا کیا ہے اس کو سوچنا سکھانا چاہیے جسٹ انفرمیشن نہیں دینی ہوتی پھر اس کے علاوہ آج کل کے دور میں ریشنل فیکلٹی بچوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ چیزوں کو اقلی طور پر پر رکھ کے تو پھر قبول کریں پھر یہ نیونیس کو قبول کریں بچے یہ بھی ٹیچر نے سکھانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فیکس نہیں چھپانے ہوتے ان سے اور پھر جو ہے وہ یہ بھی ان کو سکھانا ہے کہ ان کو ہیپینیس کہ ان کو تلاش رہنی چاہیے اور ان کو رسپیکٹ بھی دینی چاہیے پھر سب سے جو خاص بات ہے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ نے جو کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے اس کو میں بند ہو کے نہیں رہ جانا دنیا میں سارے آج جو مسائل ہیں یہ کیوں ہیں یہ اس وجہ سے یہ ہے جب آپ کی سوچ سٹک ہو جاتی ہے مجموعی طور پر آپ سٹک ہوگے مسائل سیاسی طور پر سٹک ہوگے مسائل آپ ایسی طور پر سٹک ہوگے مسائل آپ کی سوچ سٹک ہوگی مسائل دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی صرف ایک وجہ ہے کہ سوچ سٹک ہو جاتی ہے رک جاتی ہے اس لئے ایک ٹیچر کا کام ہے کہ بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ نہیں سوچ کو سٹک نہیں کرنا مذہبی طور پر نئی خوبصورت باتوں کے لئے سپیس رکھنی ہے اپنے اندر نئی خوبصورت لوگوں کے لئے سپیس رکھنی ہے اچھے اچھے باتوں کے لئے سپیس رکھنی ہے کچھ بھی نیا محبتوں کے لئے سپیس رکھنی ہے کیر کے لئے سپیس رکھنی ہے انکرجمنٹ کے لئے سپیس رکھنی ہے آپ نے اپنے ذہن میں اس خاص بات کہ آپ نے سوچنے سے پہلے بھی سوچنا سکھانا ہے کہ سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچنا یہ بھی سکھانا ہے کام کرنے سے پہلے سوچنا بھی سکھانا ہے لیکن سوچنے سے پہلے سوچ نہ سکانا یہ ٹیچر کا کام ہوتا آج کل کے دور میں پھر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں کہ فلی پریپیرڈ ہو ویلڈریسٹ ہو ویلڈ مینڈ ہو ایٹیکیٹس ہو کلاس کنٹرول ہو ڈسیپلن ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر ایک حصہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک رول مادل ہوتا ہے لہذا اس کو سب سے زیادہ اس کے جو اپنے چیزیں جو اس نے پڑھانی ہوتا ان کو مکمل کلیریٹی ہونا چاہیے اور پھر فرینڈلی ہو کے سب سے پڑھائے اور سب سے جو اہم بات ہے جو میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو آخر میں بتاؤں کہ آج کے دور میں سب سے بڑا ٹیچر وہ ہے جو بچوں کو صرف انفرمیشن نہ دے انفرمیشن دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے انفرمیشن کتابوں میں بھی لکھی ہے انفرمیشن میکزین میں بھی لکھی ہوتی ہے انفرمیشن اخباروں میں بھی ہوتی ہے انفرمیشن ویٹس ایپ پہ بھی ہے انفرمیشن فیس بک پہ بھی ہے انفرمیشن اسٹاگرام پہ بھی ہے انفرمیشن آپ کے گوگل کریں دنیا کی جو بھی چیز چاہیے آپ کو مل جائے گی پھر آج کے دور میں اگر انفرمیشن نہیں دینی تو ٹیچر کرے کیا آج کل کے دور میں سب سے بڑا کام جو ٹیچر کا ہے اس نے رول پلے کرنا وہ یہ ہے کہ وہ بچے کو سوال کرنا سکھائے سوال سوچنا سکھائے اس کو یہ سکھائے کہ سوال کرنے سے ہی کسی انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے جس دن بچہ سوال کرنا سیکھ جاتا ہے اس دن اس کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو چپنی کرانا ہوتا ہے اس کو سوال کرنا سکھانا ہے تو آج کے دور میں سب سے بڑا جو رول ہے ٹیچر کا وہ ہے کہ وہ جس کلاس میں بھی ہے سکول لیول پر ہے کالج ہے یونیورسٹی ہے تو وہ آپ کو سوال کرنا سکھائے اور یاد رکھئے گا دنیا میں سب سے بہترین مذہب وہ ہوتا ہے جو آپ کو سوال کرنا سکھائے بہترین سائنس وہ ہوتی ہے جو آپ کو سوال کرنا سکھائے بہترین ادارہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو سوال کرنا سکھائے بہترین فیملی وہ ہوتی ہے جو آپ کو سوال کرنا سکھائے بہترین پیرنٹس وہ ہوتی ہیں جو آپ کو سوال کرنا سکھائے بہترین بکس وہ ہوتی ہیں جو آپ کو سوال کرنا سکھائے بہترین کلاس وہ ہوتی ہے جو آپ کو سوال کرنا سکھائے اور بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کو سوال کرنا سکھاتا ہے کیونکہ سوال کرنے سے ہی اس کی پرسنالٹی بننی شروع ہوتی ہے